ہلو سیوینڈ ویلکم دلیڈا کلاس ایٹ آج ہم لے کے آئے آپ کے لئے تھرڈ ایکسز چپٹر سیون کی چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ایکسز سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ایکسز میں جو ایڈنٹیٹی یوز ہو رہی ہیں وہ کون کون سی اس میں ایڈنٹیٹی ہیں a سکوار پلس b سکوار پلس 2 a b is just equal to a پلس b کا ہول سکوار a پلس b کا ہول سکوار اور a مائنس b کا ہول سکوار یہ دونوں ایڈنٹیٹی اس میں فالو ہو رہی ہیں دونوں ایڈنٹیٹی اوپر لکھ دی گئی ہیں آپ کو اپنے کوششنز کو ان ایڈنٹیٹی کے اکورڈنگ کنورٹ کرنا ہے اور سالف کرنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن سب سے پہلے ہم نے لیا سیکنڈ کوششن جس میں دیا گیا ایکسز سکوار پلس 14 ایکس پلس 49 سب سے پہلے ہم اپنے کوششن کو اکورڈنگ چینج کر لیں گے ایڈنٹیٹی کے تو ایکسز سکوار آلریڈی بنا ہوا ہے یہاں پہ ایکسز سکوار لکھے رہنے دیجئے 14 ایکس کو کنورٹ کر لیں 2 اے بی میں 49 کو کر لیں گے سکوار کی فارم میں تو دیکھیں ایکسز سکوار آلریڈی ہے 49 کو 7 کا سکوار ہوتا کر لیا اور 14 ایکس کو 2 انٹو 7 ایکس اپنے لکھ لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوششن ایک ایڈنٹیٹی فارم میں کریئٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو سکوار کر لیں گے اکورڈنٹیٹی تو یہ سکوار ہو جاتا ہے x پلس 7 کا ہول سکوار کیونکہ ہم جانتے ہیں x سکوار پلس 7 سکوار پلس 2 ab 2 a 7 x it جس equal to the x پلس 7 کا ہول سکوار بات کرتے ہیں کوششن نمبر 6 4 y سکوار پلس 20 y پلس 25 یہاں پہ ہم 4 y کو کنورٹ کر لیں گے 2 y کا ہول سکوار 25 کو کنورٹ کر لیں گے 5 کا سکوار اور 20 y کو یہاں پہ ہم کنورٹ کر لیں گے 2 into 2y into 5 مطلب 2ab کی فارم میں اب ہم اس کو ڈیریکلی لکھ سکتے ہیں 2y plus 5 کا whole square کیونکہ جو ہم نے اپنا کوششن تھا اس کو ہم نے ایڈنٹیٹی کا کونٹ کنورٹ کر لیا اور اس کو ہم ڈیریکلی a plus b کا whole square میں convert کر سکتے ہیں 2y plus 5 کا whole square اس ہی طریقے تھے کوششن ہم نے 9 لیا z square plus z plus کے 1 upon 4 z square already اپنی squaring form میں ہے 1 upon 4 کا ہم squaring form میں convert کر لیتا ہے 1 upon 2 کا whole square اور ساتھ میں 2ab 2 into z into 1 upon 2 تو یہاں پہ آپ solve کریں گے اگر تو 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تب last finally z ہی بچے گا تو ہم نے convert کر لیا اس کا مطلب یہ ہمارا z plus 1 upon 2 کا whole square ہے بات کرتے ہیں کوششن نمبر 12 کی یہاں پہ negative identity کی use ہے 121a square minus 88ab plus 16b square تو یہاں پہ دیکھ لیں جب convert کر لیتا ہے 121 کو ہم لکھ لیں گے 11a کا whole square 16b کو ہم لکھ لیں 4b کا whole square اور جو بیچ میں middle میں جو 88ab آ رہا ہے اس کو ہم convert کر لیں 2ab تو 2 into 11a into 4 clear ہے اب یہ negative identity بھی use ہو گیا تو negative identity 11a minus 4b کا whole square یہ answer آئے گا اس کے بعد لے لیتا ہے question number 15 question is 16x square minus 24x plus 9 16x square کو میں convert کر لوں گا 4x کا whole square 9 کو convert کر لوں گا 3 کا square اور 24x کو convert کر لوں گا 2 into 4x into 3 تو یہاں پہ total ہو جائے گا آپ کا 4x minus 3 کا whole square یہ negative identity کے questions ہیں ایک اور question لے لیتا ہے question number 18 m4 plus 2m square n square plus n4 تو m4 کا ہو جائے گا m square کا square n4 کا ہو جائے گا n square کا square اور بیچ میں 2 into m square into n square 2 a b تو یہاں پہ ہو جائے گا m square plus n square کا whole square تو اس طرح کے سامنے 3 positive کا 3 negative identity کے use کر لیے اور آپ کو clearly اچھے سے clear کر دیے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے باقی کے جتے بھی remaining questions ہیں ان کو آپ اپنے آپ complete کریں گے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگی تو آپ ہم سے discuss کریں گے آج کا جو آپ کا home work ہے وہ ہے complete question number 1 to question number 19 in x7c from your book آپ کو اپنی book کی x7c کے question number 1 سے لکھیں 19 tech کے سبھی questions کو complete کرنا ہے ok students thank you